کہ ابھی سائٹ کے تمام گائیڈر تیار کیے جارے ہیں یہ ورے جس کے پر لوگ روزانہ اپنی جانوں پر کھیل کر کے ساتھ ہی ایک کافی بڑا فلائی آور کراچی سرکورر ریلوے کا بھی ٹریک موجود ہے جو سائٹ ایریا سے گزرتا ہے کراچی سرکورر ریلوے کا ایک ٹریک یہاں پر موجود ہے جس پر آنے اور جانے کے لیے یہ ایک ہی اسلام علیکم جی اس وقت میں ملیر ایکسپریس وے کے ساتھ موجود ہوں اور آج کا ویلوگ میں یہیں سے شروع کروں گا کیونکہ آج مجھے بلدیا ٹاؤن کی سائٹ پر جانا ہے دیکھیں ملیر ایکسپریس وے کا پروجیکٹ اس وقت کراچی میں چل رہا ہے جگہ جگہ پر انٹرچینج اور انڈر پاسز بنائے جا رہے ہیں پیلے بیس پر کام تقریباً اسی فیصد مکمل ہو چکا ہے جبکہ شاہ پیسل والے بریج سے ملیر ایکسپریس وے کو کنیکٹ کرنے کا کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک سویٹر مشین وغیرہ موجود ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس جگہ سے دکھاتا ہوں اور ساتھ میں جیسے ہی یہاں کے سائٹ کے گارڈرز ختم کیے گئے ہیں اس کے بعد لوگ جو ہے اب ملیر ایکسپریس وے کا سفر کر رہے ہیں اس وقت ملیر ایکسپریس وے کا ٹریک تقریباً چالیس کلومیٹر کا تیار کیا جا رہا ہے جو دو فیص پر تیار ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سائٹ کے تمام گارڈر تیار کیے جا رہے ہیں یہ سیفٹی گارڈرز ہیں جب آپ لوگ یہاں سے سفر کریں گے تو آپ کو جان کی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ساتھ میں کچھ ٹول پلازا بھی بنایا جا رہا ہے تو یہ اس وقت کام تین دن ہو چکے ہیں یہاں کے سائٹ کے گارڈرز پر کام چلتے ہوئے تقریباً تین دن ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آج یہ آخری مرائل پر ہے اور آج انشاءاللہ یہاں کا کام مکمل ہو جا گا بیسکلی یہ والا جو ٹریک ہے یہ سیدھا ائرپورٹ کی سائٹ پر جائے گا اکثر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں کے ٹریک وغیرے کے بارے میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں یہ شا فیصل کولانی والا بریج ہے اور یہاں سے اب میں بلدیا ٹاؤن کی سائٹ پر جا رہا ہوں اور بیج بیج میں کچھ خوٹیجز اور کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوا چلوں گا جو آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی یہاں سامنے دو مین لائن کے ٹریک ہے جس پر روزانہ کی بنیاد پر ٹرینے چلا کرتی ہیں اور یہ سامنے ناتا خان کا فلائی آور ہے جس کے اوپر لوگ روزانہ اپنی جانوں پر کھیل کر اس فلائی آور کو کراس کرتے ہیں کیونکہ ناتا خان کا بریج کافی جگہ سے ڈیمیجز کا شکار ہے اور اکثر اس پر ریپیرنگ کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے تمام ریلوے ٹریک کے ساتھ کرش یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے جبکہ سامنے کچھ بوگیاں بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک چھوٹا سا انڈرپاس ہے اکثر آپ لوگ یہاں سے گزرتے ہوں گے ڈگروڈ کی سائٹ سے سیدھا غاشت مناس روڈ یا شارہ فیصل روڈ پر سفر کرنے کے لیے سامنے ڈگروڈ کا ریلوے سٹیشن ہے اور یہ سامنے شارہ فیصل والا روڈ ہے شارہ فیصل روڈ سے میں گزر رہا ہوں اور جگہ جگہ پر کافی ڈیبلپمنٹ کے کام کیے جا رہے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین لائن ٹریک کے ساتھ اس وقت بنیادوں کا کام جو ہے وہ ماشاء اللہ کیا جا رہا ہے اور کیا بن رہا ہے جب یہ بن کر سامنے آئے گا پھر ہی پتا چلے گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں ایک کافی بڑا جہاز اڑنے کو کھڑا ہے یہ چیک کریں جہاز حسن اسکیوئر کی سائٹ پر موجود ہوں اور یہ سامنے ٹریک بی آر ٹی ریڈ لائن کا تیار کیا جا رہا ہے اور یہاں سے یہ سیدھا آپ جیل چورنگی کی سائٹ پر جا سکتے ہیں یہ سڑک کے ساتھ ہی ایک کافی بڑا فلائی آور بن رہا ہے جو کروسنگ فلائی آور ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ حسن اسکیوئر والا فلائی آور ہے جس کے اوپر میں موجود ہوں یہاں پر جانے والے روڈ پر آپ ٹرافک چیک کریں صبح کے ٹائم پر جو ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے ٹرافک اور یہ اس وقت بی آر ٹی ریڈ لائن کا ٹریک تیار ہونے سے کتنے لوگ متاثر ہیں اس وقت یہ تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس وقت میں نے نازم آباد کروس کر لیا ہے اور یہ آخری فلائی آور ہے نازم آباد کا جس کے نیچے سے آپ سائیڈ ایئیے کی سائیڈ پر جا سکتے ہیں اور ایک اطراف جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پورا مکمل کاروباری مواقع ہی پر موجود ہیں اور پچھلے دنوں جو اس پر کافی ڈیویلپننٹ کے کام دیکھے گئے تھے اور اس کے آگے گنی چورنگی تک بھی کافی سڑکوں کو بحال کر دیا گیا تھا تو چل کر وہ بھی دیکھیں گے کہ سے کتنا کام کیا گیا ہے اور کتنا نہیں اور اگر میں اس پلائی آور کی بات کروں تو اس کے ساتھ ہی کراچی سرکورر ریلوے کا بھی ٹریک موجود ہے جو سائیڈ ایریا سے گزرتا ہے بیچے دیکھیں یہ کلر وغیرہ کیا گیا ہے لیکن اس پول میں سے سینٹر کے تمام کھمبے وہ کارڈ کر چٹسی لے گئے کچھ کھمبے ابھی بھی باقی ہیں سائیڈ پر کراچی سرکورر ریلوے کا ایک ٹریک یہاں پر موجود ہے جس پر آنے اور جانے کے لیے یہ ایک ہی ٹریک استعمال کیا جاتا ہے اس وقت میں سائیڈ ایریا اسٹیشن کے پاس موجود ہوں اور یہ سائیڈ ایریا کا فاتا کے سامنے سائیڈ ایریا کا اسٹیشن ہے کراچی سرکورر ریلوے کا اور آرونگی ٹاؤن سے کراچی سرکورر ریلوے کا ٹرینیں وہاں سے روانہ ہوتی ہیں اور سائیڈ ایریا ماری پور گل بھائی سے ہوتے ہوئے سیٹی اسٹیشن تک تمام جو سرکورر ریلوے کی تمام تو نہیں کر سکتے ہیں صرف ایک ہی ٹرین چلا کرتی ہے جو صبح کے ٹیم تقریباً سات بجے سے یہاں سے روانگی ہوتی ہے اور شام کے پانچ بجے دھابی جی سے چلا کرتی ہے تو پہلے فیس پر ٹرینیں سرکورر ریلوے کی تو چل رہی ہیں لیکن بھوگیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ خستہال ہو چکی ہیں اور دن پر دن بھوگیوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے موسیقی